تو ایک بندہ خدا تھا بہت غزب کی باتیں سنیا ایک بندہ خدا تھا اس نے رات میں خواب میں دیکھا ایک دن کہیں بہت پہلے پڑھاتا ہے اس کو سنی کہ آپ کی زندگی کے ہیں دو حصے آدھا غربت میں گزرے گا آدھا دولت میں چوائز آپ کی انتخاب آپ کا چاہے پہلے دولت لے لو اور چاہے پہلے غربت لے لو تو انہوں نے کہا صاحب دیکھئے ہم اکیلے تو نہیں ہیں ہمارا اپنا جو ہے وہ آیال ہیں ہمارے ہمارا اپنا جس کو ہندیم کہتے ہیں پریوار ہے تو سب کو چونکہ مل کے رہنا ہے تو سب سے رائے تو لے لیں کیا چاہیے خواب سے بیدار ہوئے بیوی سے بات ہوئی کہ میں حصہ حصہ میں نے خواب دیکھا ہے کہت تو تمہاری کیا رائے ہے دیکھیں ہم لوگ اگر ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں سائیکل سے چلنے کے بعد صحیح بات ہے لیکن اللہ نہ کرے کوئی کار سے چلنے کے بعد پیدل ہو جائے وہ زیادہ کھلے گا ہم اپنی بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں پہلے غربت دے دیجئے دس پانچ سال جو کٹنا ہے کٹ لیں گے شروع میں طاقت بھی ہے پیدل بھی چل لیں گے لاست میں ہم کو دولت چاہیے لیکن بیوی نے اس کو الٹی رائے دی اب اس کے ذہن میں کیا تھا نہیں معلوم ہو سکتا اس کے دماغ میں یہ رہا ہو کہ ان کی زندگی کی بات ہے آدھی وہ معلوم ہوا آدھی زندگی پہلے غربت لے لیں تب تک ہماری پوری ہو جائے ہم تو مر جائیں گے یہ دولت میں آئیں گے تو اس نے کہا کہ آپ پہلے دولت لے لیجیے شاید سوچا ہو کہ غربت جھے لیں مر گئے تو الحمدللہ بڑیہ زندگی گزار کے جائیں گے اور اگر رہ گئے تو جیسے یہ جھے لیں گے ویسے ہم جھے لیں گے تو ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ پہلے آپ کو دولت لینی ہے دوسرے دن سو ہے کیا بھئی کیا سوچا آپ نے قضب پہلے دولت کا جاؤ کھل سے ملے گی اب سے بھی یہ دوسرے دن سے اپنا کاروبار ان کا اسٹارٹ ہوا تو برس رہی ہے دولت اندازہ ہوا ایک دن یار لگتا ہے خواب صحیح تھا اس لئے کہ اسی دن کے بعد سے تو پیسہ برس رہا ہے اچانک دماغ میں اس کے خیال آیا کہ اگر یہ خواب صحیح ہے تو خواب میں کہا گیا کہ آدھی زندگی رہے گی دولت آدھی جب رہے گی تو رہے گی تو ہم اکیلے کیوں کھائیں اب دیکھئے یہ یہ ہے اگر یہ احساس ہو جائے ہم اکیلے کیوں کھائیں ہمارا بھائی ہے ہمارا خاندان ہے ہمارا رشتدار ہے وہ بیچارہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے پانچ لکھ کی اس کو ضرورت ہے وہ بیچارہ بزنس کرنا چاہتا ہے سب کو لے کے چلے یہ پورا کنبہ خوب باتا ان کا جو ہے کھانا ان کا یہ پہرحال چلتا رہا یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ خواب دیکھا انہوں نے کہ تمہاری آدھی زندگی ہوئی ختم اچھا بس یہ تھا نا آدھی غربت میں رہے گی آدھی ہاں دولت میں دولت میں تو دولت والا زمانہ ہوا ختم کل سے آپ کے دوسرا سیکنڈ پارٹ جو ہے زندگی کا شروع ہونا تھا تھا غربت کا دور کل سے شروع ہونا تھا لیکن چونکی اس دولت کے زمانے میں جی تم نے اکیلے نہ کھا کر کے سب کو ساتھ لے کے چلے ہو خاندان رشتہ دار کو جی خوش ہو کہ اللہ نے تمہاری بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھتی ہے سبحان اللہ آپ اور فرما رہی ہے جی تو اب وہ واپس آتے اس حدیث کے اوپر یہی چیز جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے کیوں نوازتا ہے کہ خالی تمہیں اسی میں رہو لمنافع العباد تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسرے بندوں کو نفع پہنچ سکے ایسا کرو گے جی تو اب روایت کہتی ہے امام فرماتے ہیں تب تو وہ نعمت ٹکے گی چلے گی لیکن اپنے میں مست ہو گئے جی دنیا سے مطلب نہیں ہے اللہ وہ نعمت تم سے لے لے گا سمجھ میں نہیں پاتا آدمی کہ کب سے چینج شروع ہوا اور جب سمجھ میں آدمی معلومہ سب تو ختم ہو چکا ہے ایسا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اللہ تم سے لے لے گا یہ تحولہا الہا غیر ہے دوسرے کو دے دے گا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچائے تو نجات کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے اور جو کچھ اللہ نے نوازہ ہے اس میں دوسروں کو شریک کیجئے اپنی نعمتوں میں اپنے ساتھ رکھئے عمر بھی بڑھے گی روزی بھی بڑھے گی ایک مرتبہ تو جناب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ فوارد سے پوچھا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو کیا کرے گا جو سلح رحم کرتے ہیں اللہ نے کہا انسی لہوالعجل اس کی موت بھولا دوں گا یعنی بڑھا دوں گا سمجھ گیا آپ اچھا اور اس کے قبضے روح میں آسانی کر دوں گا کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر دیکھئے بات تو یہ ہے نیک پڑھتے پڑھتے دماغ میں آتی پھر بھول جاتے ہیں تو اس پر بھی ایک پروڈرام دو چار قسطوں کا ہونا چاہیے کہ قبض روح کی کیفیت کیا ہے کیسے نکلتی ہے کیا ہوتا ہے گناہگار کی روح کیسے نکلے گی ایک آت مجلز میں نے پڑھی اس پر لیکن اور تفصیل سے چار پانچ پروڈرام کی ایک سیریز انشاءاللہ دیکھئے خدا توفیق دے آئندہ آتا ہوں یعنی حالت احتیار سے لے کر کے احتیار سے لے کر کے اور دفن کفن تک کیا قیفیت ہوتی انشاءاللہ اس کو پر گزارش کی جائے گی تو خلاصہ یہ کہ اب وقت تمام ہو رہا ہے میں اپنے نوجوانے سے گزارش کروں کہ ابھی سٹارٹنگ ہے دیکھیں ایک چیز ہے ہم لوگوں کی میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں ماشاءاللہ مومن آدمی تو میں اپنے بچوں سے گزارش دیکھیں ہم میں اور آپ میں جوانوں میں فرق کیا ہے کہ ہم چھپن سال کے ہو گئے جو بدماشیاں کرنا تھی کر لی سمجھ گیا آپ اب ہمارے پاس توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نہیں ہے اور اس توبہ کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا کرم ہے انشاءاللہ توفیل میں محمد و آل محمد کے مولا کے صدقے میں انشاءاللہ وہ کریم ماف کرے گا لیکن آپ کی بیٹا ابھی شروعات ہو رہی ہے یہ پروگرام اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ابھی سے اگر ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بیٹا نماز روزہ واجب ہے وہ تو کرو لیکن زیادہ مستحب نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے مگر حرام مت کرو گناہ واجب مت چھوڑو صبح کی نماز مت چھوڑو ایک اور دوسرے پانچ ہزار بھی تم کو پہلی پے مل رہی ہے نا فریشر لو کتہ ملے گا پندر ہزار تو پچھلے مہینے تو نہیں ملا تھا نا کچھ یہ پہلی پے ہے نا تو وہیں سے اسٹارٹ کر دو کچھ نہ کچھ دینا انشاءاللہ خدا ترقی دے گا انشاءاللہ خدا برکت دے گا اس کو کر کے دیکھیں ہمارے بچے غربہ کو ساتھ لے کر کے فقیروں کو ساتھ لے کر کے انشاءاللہ خدا برکت دے گا اور ایک چیز اور بتا دوں ایسے لوگوں پر امام کی نگاہ کرم ہوتی ہے جو چیریٹی کرتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں ایک چیز ان پر نگاہ کرم ہوتی ہے دو ابھی وہ ہم نے ایک حدیث سنائی تھی نہیں آپ کو سنائی تھی کہ اللہ نے کہا آپ پیغمبر نے کہا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنی امت کو سمجھا لیجئے جس نے بھی میرے بندے کو ستایا ہے ہماری مسجد میں داخل نہ ہوں یہ جب تک نماز پڑھا گیا تب تک میں اس کے اوپر لانت کروں اس کا کیا مطلب ہوگا یعنی اللہ کو اپنے بندوں سے لگاؤ ہے یعنی خدا کو اپنے بندوں سے پیار ہے تو جو خدا اس بات کے اوپر سزا دے رہا کہ مسجد میں لگ اس نے پائے اگر اس بندے کے ساتھ آپ چیریٹی کریں گے تو اس کا الٹا ہوگا نہیں ہوگا خوش ہوگا نہیں ہوگا آپ کو ترقی دے گا کہ نہیں دے گا یہی چیز کہ دوسروں پر ظلم نہ ہونے پائے اور غربہ کا خیال رکھا جائے انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہے انشاءاللہ آخرت بھی آباد ہے ایک چیز آگا جو یقیناً آپ کے ساتھ بہت یعنی دفع ہوا ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوا کیونکہ یہ سوچ ہمارے ناظرین کے خاص کا کیونکہ آپ نے نوجوانوں سے کہا ہم نوجوانوں میں دیکھیں ہم نے نہیں کہا نوجوانوں سے یہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر تن کو کام کرنا ہے تو علیکم بالاحداث جوانوں سے بات کرو کیوں؟ بجائے یہ کیوں؟ امام فرماتے ہیں ان کا دل پاک ہے ان کو ہماری بات جلدی ہم لوگ چھپن سال والے جو ہیں نا اتنا بدماشیاں کر چکے ہیں دل ہمارا سخت ہو گیا ہے لیکن یہ جو سترہ پندرہ اٹھارہ سال کا جوان ہے نا بقول امام کہ اس کا دل صاف ہے اس سے بات کرو یہ جلدی ایکسپٹ کرے گا یہ امام کی گائیڈ لائن ہے ہم کو ہم اس نظریے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر ہمیں میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوچ ہوتی ہے ہماری یہی ایک جوب ہے یہاں سے ایک پیسہ آتا ہے تو اگر ہم یہاں سے دیں گے ہم کو معلوم یہاں سے کچھ آنا نہیں ہے تو اور کہاں سے آئے گا یہ سوچ پیدا ہوتی ہے یہی تو بات ہے نا کہ اگر ان اللہ یرزقو من یشا بے غیر حساب ایک بعض یہوں پر ہے کہ من حیث لا يحتسب اللہ وہاں سے دے دیتا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے ہو راستہ بنانا تو اس کا کام ہے نا بے شک چلیں آگا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں